اسلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ میس دعا تو یہ ایک بک ہے میرے پاس شاہین نام کی میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سب مل کے پڑھیں اس کو اس میں ہے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہی باغی تو ہم پڑھتے ہیں باغی دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کی کہانی ہے کیا کہانی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی بہت اچھی لگے گی تو جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پچاس سوار پہاڑ کے دامن سے اتر کر گنھے جنگل سے گزرت ہوئے ایک ندی کے ٹوٹے ہوئے پل کے سامنے رکے ندی کے پار یہ جنگل اور بھی گنا تھا اس وادی میں جنگلی درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلیں سیب انار اور مختلف قسم کے پھل دار دخت اس بات کے گواہی دے رہے تھے کہ یہ جنگل کبھی ایک پاگ تھا پل کے پار ٹوٹی پھوٹی سڑک کے دونوں کے ناروں پر تناور درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر ایک چھت کا کام دیتی تھی سر سبسکھاس بیلیں جو کناروں سے آگے بڑھ کر سڑک کے پتھروں کو اپنی آگوش میں لے رہی تھیں اس بات کا ثبوت تھی کہ انہیں مسلنے والے پاؤں شاز و نادر ہی اس سڑک کا روح کرتے ہیں ندی کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا اور سڑک کے چھوٹے یہ سوار چند قدم نیچے یا اوپر جا کر اسے آسانی سے عبور کر سکتے تھے لیکن کسی خیال کے تحت آگے جانے والے دو سواروں نے پل کے قریب پہنچتے ہی مڑ کر دیکھا اور پیچھے آنے والی جماعت کو رکنے کا اشارہ کیا یہ تمام سوار جنگل کے بہترین ساز و سامان سے آراستہ تھے سب سے آگے سواروں میں ایک کی کبہ اور امامہ سفید تھا اور آنکھوں کے سیوا اس کا تمام چہرہ نکاب میں چھپا ہوا تھا اس کا ساتھی اس رسالے کے باقی سواروں کی طرح زرہ اور خود پہنے ہوئے تھا تاہم اس کا خوبصورت مشکی گھوڑا جہ رات سے مسیین تلوار کا دستہ اور اس کی زرہ اور خود کی چمک اس میں ایک امتیازی شان پیدا کرتے تھے یہ دونوں سوار جو بظاہر اس دستے کے رہنما معلوم ہوتے تھے کچھ دیر پل کے قریب گھوڑے روکر ایک دوسری کی طرف دیکھتے رہے بلاخر پوش نے مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا تو مشکی گھوڑے کے سوار نے جواب دیا تو پھر ہمارے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسے باغی سمجھیں اور اس سے باغیوں کا سلوک کریں نہیں اس نے اپنی آزادی ہمارے دشمنوں سے چھینی ہے اگر وہ صرف اس سرحد کی حفاظت کا ذمہ دالے تو بھی ہم اس کی آزادی کا احترام کریں گے اور اگر اس نے ہماری یہ پیش کشبی ٹھکرا دی تو بھی میں اس سے تارس نہیں کروں گا ہاں مجھے یہ افسوس ضرور ہوگا کہ میں گرناطا کی فوج میں ایک نقابل تسخیر انصر کا اضافہ نہ کر سکا مشکی گھوڑے کا سوار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پھل کے پار سڑک پر ایک ہرن نمدار ہوا اس نے ترکش سے تیر نکالا لیکن ابھی کمان اٹھائی تھی کہ درختوں میں سے ایک تیر سنسناتا ہوایا اور پھل کے پاس ایک درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو گیا ہرن چھلانگ لگا کر جگل میں غائب ہو گیا در ادھر دیکھنے لگے مشکی گھوڑے کے سوار نے لکڑی کے تخت کی طرف دیکھا تو اس کے تیر کے علاوہ اس پر چند دندلے سے حروف دکھائی دئیے اس نے اپنے سفید پوچھ ساتھی سے کہا شاید اس پر کچھ لکھا ہوا ہے دونوں گھوڑوں سے اتر کر درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کی قریب پہنچے اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اس ندی کے پار سرحدی اکاب کی ماملکت ہے یہ چرہ گاہیں مجاہدوں کے گھوڑوں کے لئے وقف ہیں اس چنگل کے پھلوں اور شکار کے جانوروں پر صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اندلس کی سرزمین پر غیر سے چھوڑانے کا اہد کر چکے ہیں گرناطا کے سے صرف وہ لوگ اس زمین میں داخل ہو سکتے ہیں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہوتا جاتے ہیں وہ لوگ جو دشمنانے اسلام کی غلامی پر کانیا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے عیسائیوں کا باج گزار رہنا قبول کر لیا ہے اس زمین پر پاؤں رکھنے کی جورت نہ کریں ہمارے پاس تلوار کا جواب ہے ہمارے پاس تلوار کا جواب ہے یہ عبارت پڑھنے کے بعد سفید سفید پوش سوار نے اپنے ذرہ پوش ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا وہ کستلا کی طرح گرناطا کے لوگوں کو بھی شک و شبا کی نظر سے دیکھنے میں حق بچانے بھی ہے لیکن ہمیں ہر قیمت پر مجھے ہر قیمت پر اس سے ملنا ہے زرہ پوش نے جواب دیا وہ یہاں سے کوئی آٹھ میل دور ایک پرانے قلعے میں رہتا ہے لیکن اسے اپنی نیک نیتی کا یقین دلائی بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ گناہ جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے میں سفید جھنڈا دکھاتا ہوں شاید اس میں کوئی آدمی نکل آئے اور ہمیں ناماؤں پیام کا موقع مل جائے سفید پوش نے اس پات میں سر ہلایا زرہ پوش نے اپنے دستے کے ایک سوار کو آواز دی اور سفید جھنڈا لہراتا ہوا پل کی قریبا کھڑا ہوا زرہ پوش نے بلند آواز میں کہا کوئی ہے ہم سرحدی اقاب کے نام دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں ایک لمحہ سے کوت کے بعد دوسرے کنارے ایک گنے درخت کی ٹہننگوں میں جمبش پیدا ہوئی اور ایک نوجوان ندی اتر کر نیچے اتر کر ندی کے کنارے کی طرف پڑھا اور بولا ہمارے پاس دوستی کا جواب دوستی ہے لیکن سرحدی اقاب کو شایدی اتراز ہو کہ دوستی کے پیغام کے لئے آپ کو اتنے مسئلہ سواروں کی ضرورت کیوں پیش ہے زرہ پوش نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ بدر بن مغیرہ کے جانباز گرناطا کے پچاس مسئلہ سپاہیوں سے مروب نہیں ہو سکتے تہاں اس سے پوچھا جائے اگر اسے اتراز ہو تو ہم ان سپاہیوں کو واپس پیش دیتے ہیں ورنہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سپورت کر دیتے ہیں اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھی ندی کے اس پار کھڑے رہیں اور تم ہم دونوں کو اپنے امیر کے پاس لے چلو نوجوان نے جواب دیا اگر آپ سرحدی اقاب کا نام جانتے ہیں تو آپ شاید ان کی آداد سے بھی واقف ہوں گے انہیں آپ سے ملاقات کے بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ کے یہ سپاہی جس پوچھ کا ہر اول ہیں اس کی صحیح تعداد کیا ہے ذرا پوچھ نے اپنا خود اتارا اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا اگر تمہارے دل میں گرناطا کی پوچھ کے ایک سپاہ سالار کے لئے کوئی عزت نہیں تو کم از کم گرناطا کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا یہ تھا پارٹ وال شاہین بک نسیم حجازی کی ٹھیک ہے تو سیکنڈ پارٹ ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اور جیسے جیسے میں یہ بک پڑھوں گی ساتھ ساتھ آپ کو بھی پڑھاؤں گی مطلب سناؤں گی تو جن کو انٹرسٹ ہے جو یہ کہانی سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں سٹے بلیسٹ اور بہت سارا خیال رکھیں اپنا خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی